موسیقی سکول کے بچوں کی شاندار پرپومنس موسیقی بہاورپور گئی جن میں جوم شہدہ پر تقریب کوئر کمانڈر بہاورپور لیٹنین جنرل محمد عدنان حلال امتیاز میلوٹری نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی کوئر کمانڈر کی شہدہ کو خراج تحسین شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقاتے کی نور محل بہاورپور میں پاک فوج کے جانب سے اسکری اسلحے کی نمائش میزو جنرل زاہد کمیشنر شہدہ کے اہل خانہ اور اہم شخصیات کے شرکت الخالد جینکس اینڈی ائرکراف گنز پاک فضائے کے تربیتی سیارے نمائش کی زینت شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی میہوارے میں میزو جنرل سنولہ نیازی شہید کی قبع پر پاک فوج کے دستے نے سلامی دی اور پول کی چادر چڑھائی جسٹس علی باقر نجفی کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیوں کے باعث وقت میں عزیز میں امن قائم ہے بورے والا میں میزر سفیل محمد شہید کے مزار پر پروکار تقریب میزر جنرل ادنان آصف جا اور پاک فوج کے جوانوں کی حاضری چاکو چوبندستے نے سلامی دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی ادھر جتوئی میں عمر مبین جلان شہید کی قبر پر لیٹرین جنرل فیض حمیر نے پھولوں کی چادر چڑھائی دیرہ غازی خان پولیس لائنس میں یوم دفاع کی تقریب کمیشنر مدسر ریاض مریک اور آرپی اندان احمر کی یادگار شہدہ پر فاضری پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی ڈی سی ملتان صوبائی وزیر توانائی اور ایمین اے وسیم خان بادوزئی کی میجر جہانزیب شہید کے گھر آمد ایمین اے آمیڈوگر اور ایم پی ندیم قریشن کے حمرہ شہید کے لیے فاتح خانی کی ڈی سی اور ڈی پی بہاول پر کی شہید کیفرن سوہیل کے گھر آمد شہید کے والد کو پھولوں کا گل دستہ پیش کیا اور کہرود پکا میں شہید سجاد کامران کی یادگار کا افتتہ ڈیپٹک میشو لودھنا راو انتیاز احمد اور شہید کے والد حاج غلام محمد نے افتتہ کیا پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی بھی کی ادھر ڈیپٹک میشو مزفرگر بولے کہ پینسٹ کی جنگ پاک پوجھ کی تاریخی کامیابی ہے پوری کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی